ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور درائیں اکلیس رمضان فجر کی نماز میں ابن ملجم شور مچ گیا اس کو پکڑ لیا تو لوگ پٹی باندھ رہے لے گے وہ کہتا ہے جو مرضی کر لو اے نہیں بچ دا پورا مہینہ تلوار زہر ہے جو بوڑ کے رکھی ہے پورا ایک مہینہ تلوار کو زہر میں ڈبو کے رکھا ہے یہ نہیں بچے گا سننے کے بعد تو آپ فرماتے ہیں سر لا دو اے دا دو ٹوٹے کر دو اب دیکھو ایک اس نے کائنات کی افضل ترین ہستی کے سر کو پھاڑ کے رکھ دیا اورہوں نے موت کا پیالہ پینے تک پہنچا دیا اور ایک اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کوئی ندامت بھی نہیں کہتا ہے یہ نہیں بچنا جتنیاں مرضی پٹییاں بان لو اس نہیں بچنا پورا مہینہ تلوار زہر اچھ رکھی ہے اس کے بعد مولا علی کیا فرماتے ہیں اسے گرم گرم کھانا کھلاؤ اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ اس کے لئے نرم بستر بچھاؤ اور اس کو آرام کی نیند سولاؤ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات ہے اسے معاف کر دینا اور اگر میرے بدلے میں قتل کرنا ہو تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا ایک ہی وار سے قتل کر دینا اللہ اکبر کیا بلندی ہے کیا کمال ہے مگل پہ میری ہے میرے بخیر